زائرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کی خوص نسرہ جہاں آج کے وی آئی پی ٹیلنٹ میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ایک بہت ہی پیاری ناتخواں سمینہ عزیز اللہ نواب شاہ سندھ پاکستان سے دوستو اگر آپ ویجلی ایمپیرڈ پرسن ہیں اور آپ بھی اپنا ٹیلنٹ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اردو آواز ٹی وی ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر ای میل کریں اور اس طرح کی بابرکت ویڈیوز بھی اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں ہم چلتے ہیں اپنے وی آئی پی مہمان کی جانب اور ان کو اپنے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم عدی سمینہ کیا حال جال ہیں آپ کے والیکم سلام نصرک جہاں آپ بتائیں آپ کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں جی الحمدللہ اللہ کا کرم میں ٹھیک ٹھاک ہوں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدال انوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابسار کا عدی سمینہ آپ سے باتچیت کا سلسلہ تو جادی رہے گا لیکن سب سے پہلے ہم آپ کی خوبصورت سی آواز میں آپ سے حمدیہ کلام سننا چاہتے ہیں موسیقی 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 کرم کی نظر مجھ پہ بھی دے یا ماں تو کہاں میں کہاں میں تیرا بندہ تُو میرا محبوب ہے ہر جگہ لہا لہا تُو موجود ہے میں تیرا بندہ تُو میرا محبوب ہے ہر جگہ لہا لہا تُو موجود ہے سجد کرتا رہو میں تُجھے امر بھر سجد کرتا رہو میں تُجھے امر بھر تُو ہے ورد زبان تُو کہاں میں کہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تُو ہے ورد زبان بہت خوب عدی سمینہ تو یہ نات پڑھنے کا سلسلہ کتنے عرصے سے جاری ہے آپ کا؟ میں تقریباً 20 سال سے شروع ہوں نات پڑھنے کے سلسلے میں ماشاءاللہ زبردست تو عدی کیسے یہ آپ کو نات پڑھنے کا شوق ہوا اور کس طرح آپ نے نات پڑھنا شروع کیا تھا؟ شوق تقریباً مجھے دس سال کی عمر میں پیتا ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ میرا بھائی چھوٹا ہوتا تھا اور میں بھی چھوٹی ہوتی تھی تو پھر وہ میرے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں لیا دیا تھا پھر ان کتابوں میں ہم لگے رہتے تھے رات دن لگے رہتے تھے جو بھی ٹیم ہوتا تھا لگے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے بھائی مجھے سکھاتا رہتا تھا میں پڑھتے رہتا تھا تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا طرز ہے کیا ہے شوق ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کس کو کیا شوق کسی کو کیا شوق کسی کو یعنی کہ دیکھو نا کسی کو گھانے کا شوق کسی کو پکانے کا شوق کسی کو کوئی شوق لیکن ہمیں آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفظ کا ہی شوق شروع سے ہوا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہی شوق ہوں اللہ تعالیٰ کرے ہر کسی کو یہی شوق ہوں آمین اللہم آمین اس طرح کے شوق اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھی پیدا کرے تو عدی آپ کہ یقیناً بہت زیادہ پسندیدہ ناتیں ہوں گی تو اس وقت کیا آپ ہمیں اپنی پسندیدہ ناتوں میں سے کوئی ایک نات سنائیں گی میں نے آپ کو اپنی من پسند ناتوں میں سے ایک نات سنا ہوگی جسے آپ سن کر بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بسم اللہ کریں مورے دل میں ہے کب سے یہ آس مورے دل میں ہے کب سے یہ آس میں دیکھوں مدینہ ترہاں مورے دل میں ہے کب سے یہ آس میں دیکھوں مدینہ ترہاں مورے دل میں ہے بے کل من وا چہڑنا بے کل من وا چہڑنا آبے یاد مدینہ پل پل آبے چلی آؤں نبی جی تورے پاس میں دیکھوں مدینہ ترہاں مورے دل میں ہے اس نگریب کا پانی زمزم پی کے تو پی او خوشی سے جی او پی کے تو پی او خوشی سے جی او رہو بن کے وہاں میں تورے پاس رہو جم کے وہاں میں تورے پاس میں دیکھوں مدینہ ترہاں مورے دل میں ہے کب سے یہ آس مورے دل میں ہے کب سے یہ آس میں دیکھوں مدینہ ترہاں مورے دل میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ عدی بہت میٹی آپ کی یہ آواز ہے تو عدی کون سے ناتخواں آپ کے پسندیدہ ہیں جن کو آپ زیادہ شوق سے سنتی ہیں نسرت جہاں میں تین ناتخواں کو سنتی ہوں جن میں ہیں ایک اویس رضا قادری صاحب اور بسیدین سوروردی صاحب اور قرشید احمد صاحب جو ہے میں ان تین کو سنتی ہوں ماشاء اللہ تو عدی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پنجابی میں بھی بہت اچھے کلام پڑتی ہیں تو اس وقت کیا آپ ہمیں کوئی پنجابی میں نات شریف صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گی جی جی ضرور میں آپ کو ایک پنجابی میں نات سناؤں گی اور وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے انشاء آیا اجسک مطران دیو دیرے کیوں جندری اداس گھنے اجسک مطران دیو دیرے کیوں جندری اداس گھنے جنگیری لوں لو وچ شوق جنگیری اجنینہ لائیہ کیوں جھڑیا لوں لوں وچ شوک جگریہ اجنینہ لائیہ کیوں جھڑیا مکچند بدل شاشا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماتھ چم کے لائٹ نورانی مکچند بدل شاشا ماتھ چم کے لائٹ نورانی ماتھ چم کے لائٹ نورانی مستانی کالی ظلپتے اک مستانی مخمور اکی ہنے مدبریاں کالی ظلپتے اکھ مستانی مخمور اکی ہنے مدبریاں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سبحان اللہ آپ نے پنجابی کی نات سنائی ہمیں بہت ہی پیارا آپ کا انداز ہے تو اتنے عرصے سے آپ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں بڑی بڑی محفلوں میں جاتی ہیں تو کبھی آپ نے کسی نات کی طرز خود سے بنائی یا اپنے پسندیدہ نات خان کو ہی آلو کرتی ہیں جی نہیں نصر جہاں میں نے اب تک تو اپنی کوئی طرز نہیں بنائی بس اچھے نات خان ہیں ان کی ناتیں ان کے کلام میں سن کے انہیں پھولو کرتی ہوں جی ماشاءاللہ عدی آپ کا تعلق سندھ سے ہے اب تک تو آپ نے ہمیں اردو میں اور پنجابی میں ناتیا کلام سنائے تو وہ ہمارے سندھی بہن بھائی جو آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سے سندھی میں کوئی ناتیا کلام سننا چاہتے ہیں تو کیا آپ ہمیں سنائیں گی ناتیا کلام سندھی میں جی جی ضرور میں آپ کو سندھی میں بھی ایک نات سناؤں گی اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی جی انشاءاللہ کیوں نہیں مل محمد اڑ ڈٹھے ماں اج سفر تے تو ونیاں مل محمد اڑ ڈٹھے ماں اج سفر تے تو ونیاں مل محمد اڑ ڈٹھے ماں اج سفر تے تو ونیاں کئر موسا اگ بھرو تے وہ مٹر چھڑے جڑے موٹا دا وہ 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 کیر موسا اگ بھروتے مٹر چھڑے جڑے موٹا دا ماشاءاللہ موسیقی 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 خلقب اینکی موسیقی موسیقی گھر گھڑیا جو ہت چڑے ماں بس کھڑی سب بار پہ جاں سورس رتے تو ونیا مر محمد اور نشیمہ حج سفر رتے تو ونیا ماشاءاللہ عدی سمینہ آواز تو آپ کی دلوں میں اتر جانے والی ہے اللہ تعالی آپ کو آپ کے نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہمیشہ آپ اللہ کی رضا کی رہوں پہ چلنے والی ہو تو عدی سمینہ اب مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی لیکن اجازت لینے سے پہلے ہم آپ سے دعا یا کلام بھی سنیں گے اس سے پہلے وہ دوست جو آپ کو سن رہے ہیں اور نات پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ دوست جو نات سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ کو پیغام دینا چاہیں گے جی جی ضرور میں آپ کو دعا یک کلام بھی سناؤ گی اور پیغام میرا سننے والوں کے لیے بھی ہے اور سیکھنے والوں کے لیے بھی ہے سننے والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے میفلوں پہ جائیں اور میفلیں کروائیں اور میفلیں سنیں یہ ہی اس دنیا میں اور اس دنیا میں کام آئے ہیں سیکھنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ محنت اور سچائی کریں محنت اور سچائی سے کام کریں کیونکہ محنت اور سچائی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں بے شک آپ نے صحیح کہا آپ کا بہت پیارا پیغام ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچا عدیس امینہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بے حد مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو چھوڑی جاری ہوں ایک بہت ہی پیارے دعایا کلام کے ساتھ عدیس امینہ کی آواز میں مجھے دیں اجازت اللہ لگے وان بنا میرے مولا